اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا دوسرا سیمی فینل میچ آج پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوبائی میں شروع ہونے جا رہا ہے شام سات بجے پاکستانی وقت مطابق جبکہ دوبائی کے وقت مطابق یہ میچ شام چھ بجے شروع ہوگا پاکستانی شائقین کی نگائیں اسٹریلیا کے شائقین کی نگائیں اور دنیا بھر میں موجود شائقین کرکٹ کی نگائیں اس میچ پر مرکوز ہیں ہر کوئی اپنے اپنے تفسرے کر رہا ہے لیکن اور پاکستان کے سابق کپتانوں اور سابق پلیئرز کے علاوہ اور میڈیا کے علاوہ غیر ملکی جو سابق کپتان ہیں وہ بھی اپنے تفسرے کر رہے ہیں سنیل گوزگر نے بھی تفسرہ کیا انظمام الحق بھی تفسرہ کر رہے ہیں جبکہ برین لارا جو کہ ویسٹنڈیز کے سابق کپتان تھے تاریخ ساز بیٹسپین انہوں نے گزشتہ میچ میں درست پیش گوئی کی تھی پہلا سیمی فینل جو میچ کھیلا جا گیا تھا نیزلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان اس میں انہوں نے نیزلینڈ کے فاتح بننے کی پیش گوئی کی تھی اور اس پیش گوئی کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی آئین برابر وہی ہوئی جو انہوں نے کہی تھی اور آج انہوں نے پاکستان اور اسٹریلہ کا درمیان میچ کے حوالے سے پیش گوئی کر دی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جو فتح ہوگی اس کا کردار کس کو ادا کرنا ہوگا اسٹریلہ خلاف جو سب سے بڑی ان کی پاکستان کی ک سکتی ہے کامیابی کی وہ کیا ہے اور محمد عامر جو کہ گزشتہ میچس میں ان کے خلاف وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ آپ پاکستانی بولر کس پاکستانی بولر کو وہ کردار ادا کرنا ہوگا ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں برین لارا کی جنہوں نے گزشتہ میچ میں نیزلینڈ کے بارے میں کہا تھا کہ نیزلینڈ کی ٹیم بہترین پلیننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے جن میں کئی ایسے پلیئر ہیں جو شاندار کھیل پیش کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب گو کے انگلینڈ کے کارکردگی بہت شاندار ہے لیکن وہ صرف اپنے ایک کھلالی پر تکیا کر رہی ہے جو کہ جوز بٹلر ہیں اگر وہ ناکام ہو گئے تو انگلینڈ کو زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں اور ایسا ہی ہوا جوز بٹلر جب جلد آؤٹ ہوئے تو ان کی ٹیم اتنا سکور نہیں بنا سکی جسے ان کی توقع کی جا رہی تھی موہین علی بھی سلو کھیلے اس کے علاوہ دیگر بیٹسمن بھی سلو کھیلے ایون ہے کہ درمیان دوسرے سیمی فینل میچ کے لیے برین لارا نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان ٹیم یہ میچ جی جائے گی گو کے اسٹریلیا کا شاندار ریکارڈ ہے وہ بڑے مقابلوں کی ٹیم ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان ٹیم جس انداز ہے کھیل رہی ہے ایک یونٹ کی طرح کھیل رہی ہے اس طرح وہ اس میچ کے لیے زیادہ فیوریٹ ہے واضح ہے کہ انگلینڈ کی جو صورتحال تھی سیم اسٹریلیا کی وہی صورتحال ہے وہ اپنے ایک کھلاری اور جو ڈ شاندار ہے وہ پانچ میچوں میں ایک سو ستاسی رنز بنا چکے ہیں جن میں چیالیس شیاریا سات پانچ کی ایوریج اور ایک سو چوالیس شیاریا نو چھے یعنی لگ بگ ایک سو پینتالیس کا سٹرائک ریٹ ہے ان کے علاوہ کپتان اور ان فینچ وحد اسٹریلوی بیٹسمن ہیں جو کہ ٹی ٹی ونٹی ورل کب دو ہزار کس میں سو رنز کی حد پار کر سکے ہیں یوں اسٹریلوی ٹیم ٹی ٹی ونٹی ورل کب دو ہزار کس میں مکمل طور پر ڈیویڈ و امیر کا ریکار سا وہ شاندار تھا اٹھائیس گینے کرائی تھی اسٹریلوی ٹی اٹھائیس رنز دیئے تھے لیکن تین بار آؤٹ بھی کیا تھا لیکن چونکہ محمد امیر نہیں ہے اس لیے اب یہ کردار شاہن شاہ فردی کو ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کے جو موجودہ پولرز ہیں ان میں محمد حفیظ ڈیویڈ وارنر کی دو بار وکٹ حاصل کر چکے ہیں گو کہ انہیں دو چھکے بھی پڑھے ہیں تین چھوکے بھی پڑھے ہیں لیکن وہ اٹھائیس میں سے چودہ ڈاڈ بول کراتے ہوئے دو بار ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ بھی کر چکے ہیں اور محمد حفیظ کا جو لفٹ ہینڈڈ بیٹس پینوں کے خلاف ریکارڈ ہے وہ بھی شاندار ہے اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ڈیویڈ وارنر بیٹنگ کرنے آئے تو شاید کپتان بابا رازم اماد وسیم کے بجائے اسپنر کے طور پر محمد حفیظ سے بولنگ کریں اماد وسیم کے خلاف ڈیویڈ وارنر کا ریکارڈ جو ہے وہ انتہائی شاندار ہے صرف پر کپتان بابا رازم وہ کس طرح منیج کرتے ہیں ڈیویڈ وارنر کو اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان انظمہ ملاق اور مشتاق احمد کی جنہوں نے کہا کہ پاکستان کو جہرینہ اختیار کرنا پڑے گا اسٹرل ویٹیم ہمیشہ حملہ کرتی ہے لیکن اس بار پاکستان ٹیم کو اٹیک کرنا ہوگا ان پر اٹیک کر کے ہی ہم ان کو پیچھے دکھیل سکتے ہیں ورنہ وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے یہ ان کا کہنا تھا مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ پاک پاکستان کے لیے بڑا اسکور کرنا یا پھر حدف چیز کرنا مشکل ہو جائے گا دوسری جانب بھارت کے سابق کپتان سنیل گوزگر نے اپنے کالم میں کہا جو خلیج ٹیم کے لیے لکھا گیا تھا اس میں کہا کہ پاکستان ٹیم اگر یہ میچ جیتنا چاہتی ہے تو پھر ارون فنچ کو اور ڈیویڈ وارنر کو کابو کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ جوڑی زیادہ دیر تک کھڑی ہو گئی تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی بلکہ میچ بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بابا رازم جس انداز سے قیادت کر رہے ہیں وہ انتہائی شاندار ہے اگر وہ ایسے آگے بڑھتے رہے ہیں ان کے اندر یہی لگن رہی تو دنیا کے کامیاب ترین عظیم ترین لیڈروں میں شمار ہو جائیں گی اپنی جگہ بنا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی بیٹسمنٹ جس انداز سے کھیل رہے ہیں پاکستان کے پاس ہر شعبے کے بہترین پلئر موجود ہیں اس لیے پاکستان سے زیادہ توقع ہے کہ وہ شاید اسٹریلیا کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹریلی ٹیم جن کے شوکیس میں صرف ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی ٹرافی نہیں ہے ورنہ ہر وہ ٹرافی جی چکے ہیں ونڈے ٹورنمنٹ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں تو شاید وہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دو ہزار کس میں آسانی سے ہار نہ مانے تو انہیں یقین ہے کہ یہ جو میچ ہے پاکستان اور اسٹریل دیکھنے کو ملے گا